ایک وقت پر والی ووڈ کی سب سے بڑی ایکٹرس میں گنی جانے والے دیبیا بارتی نے بہت کم عمر میں ہی اپنی الگ جگہ بنا لی تھی وہ اپنی خوبصورتی معصومیت اور ٹیلینڈ کے جریعے لاکھوں دلوں پر راج کرتی تھی ان کا جنم پچیس پرواری انہیس سو شہوٹر کو ہوا تھا اور پانچ اپل انہیس سو تیرانبے میں وہ دنیا کو الویدہ کر کر چلی گئی تھی دیبیا بارتی کی موت انڈرسٹی کے ساتھ پوری دیش کے لیے ایک بڑا صدبہ بن کر آئی تھی ان کی موت کو لے کر آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آتما اتیا تھی یا مرڈر یہ کہنا مسکن ہے یہ گتھی آج تک نہیں سلجھ پائی ہے دیبیا بارتی موت کے وقت مہج انہیس سال کی تھی ریپورٹرز کے مطابق دیبیا کی موت اپارٹمنٹ کی کھڑکیں سے گرنے سے ہوئی تھی بتایا جاتا ہے کہ اس رات دیبیا اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی پارٹی سے بریک لے کر وہ لیونگ روم کی کھڑکی پر آ کر بیٹھی اور وہاں سے نیچے گر گئی دیبیا پانچویں منجل سے گران فلور پر گری تھی اس کے بعد وہاں پر موجود لوگ انہیں گمبی حالت میں جیسے دیسے اسپتال لے کر پہنچے لیکن علاج کے دوران انٹھی موت ہو چکی تھی مومن پولیس نے دیبیا کی موت کو ایکسیڈنٹ بتایا تھا حالانکہ آج بھی اس سوال کا جواب نہیں مل پایا کی آخر دیبیا کھرکی سے کیسے گئی اس دوران کچھ ریپورٹرز نے یہ بھی دعا کیا تھا کہ دیبیا کا موڈر وات تو کچھ میں آت مہتیہ کا بھی ذکر کیا گیا تھا دیبیا کی موت کے بعد ان کی ماں کا ایک باغک انٹرویو بھی خوب سلکوں میں تھا اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا وہ کئی بار بیٹی کو اپنی سپنے میں دیکھ چکی ہیں دیبیا کی ماں نے بتایا تھا کہ انہیں جب بھی جلدی اٹھنا ہوتا تھا تو دیبیا ان کی سپنے میں آتی ہیں اور پیار سے اٹھا کر چینی جاتی تھی وہیں دیبیا بھلے ہی اس دنیا سے جا چکی ہیں لیکن وہ اپنی فلموں کی ذریعے لوگ کے دل میں ہمیشہ جنتا رہیں گی دوستو دیبیا ارتی آپ کو کیسے لگتی ہے کمنٹس اصل میں ضرور بتائیے گا